ارے آلہ حضرت کے باپ کا مذہب ہے کیا برعیلی کے فیکٹری میں مذہب تیار ہوتا ہے دنیا میں تو کوئی ایسی فیکٹری نہیں ہے جو مسئلہ مسائل بناتی ہو ہم گئے اتفاق سے وہاں مجید ہو گئی موت ہو گئی چلے گئے بھائی چلو مسلمان کا جنازہ ہے چلو شریک ہو جاؤ اب وہاں جائے گئے تو مردے کو سبوں نے دفن کر دیا قبر پر مٹی اٹھی ڈالا اور اس کے بعد سب لوگ چلے آئے ایک بڑے میاں وہاں پر کھڑے ہیں اٹل ویہاری باچ پائی بنے ہوئے ہٹتے ہی نہیں ارے بھائی مردہ کو دفن کر دیا اب یہاں کیا کام چلو کہتے نہیں آپ لوگ جائیے ہم آزان دے کر آئیں گے ارے یہاں کیا آزان یہ کیسی آزان ہے کہ اس میں بہت فائدہ ہے ہم نے کہا اس کا قائدہ ہے کہ نہیں تو کہتے کہ قائدہ وائدہ ہم نہیں جانتے ہیں ہم فائدہ جانتے ہیں اس میں فائدہ بہت ہے تو میں نے کہا کیا کیا فائدہ ہے اس کا چلے گے دیکھئے ایک فائدہ تو یہ ہے کہ شیطان یہاں پر کہا ہے یہاں تو صرف تم ہی نظر آ رہے ہو تو تم ہی کیا شیطان ہو تمہارے سیوا تو یہاں کوئی دکھائی نہیں دے رہا ہے سب لوگ تو چلے جا رہے بچے ہوئے تم ہو تو اب بھاگے گا کون جو رہے گا وہی تو بھاگے گا تو ایسا لگتا ہے تم ہی شیطان اکیلے بچے ہو کہتے ہیں نہیں نہیں یہ اوپر والا نہیں وہ انڈر گراؤن شیطان ہے جب سب لوگ چلے جائیں گے تو مردے سے قبر میں سوال ہوتا ہے منکر نکیر آتے ہیں اسے بیٹھا دیتے اور اس سے سوال جواب ہوتا ہے تو قبر میں سائیڈ میں آکے شیطان بھی کھڑا ہو جاتا ہے اب جب سوال ہوگا اور پوچھے گا پرشتہ من ربوں کا تمہارا رب تمہارا خدا کون تھا کس کو تم رب مانتے تھے تو وہ سائیڈ میں کھڑا ہوا اشارہ کرے گا بتا دو میرے بارے میں کہ میں ہی رب ہوں کہ یہ کہاں ہے کہیں صاحب آلہ حضرت نے لکھا ہے ارے آلہ حضرت کے باپ کا مذہب ہے کیا برعیلی کے فیکٹری میں مذہب تیار ہوتا ہے دنیا میں تو کوئی ایسی فیکٹری نہیں ہے جو مسئلہ مسائل بناتی ہو زمین پر تو دین بنتا ہی نہیں ہے جو دین زمین پر بنایا جائے سمجھ جاؤں کہ وہ باطل مذہب ہے دنیا میں کوئی دھرم اپنے کو نہیں کہتا کہ ہم زمین پر بنایا گئے ہیں کیونکہ جانتا ہے کہ زمین پر جو بنایا جائے گا وہ انسانوں کا بنایا ہوا ہوگا وہ غلط ہوگا ہر مذہب کا دعویٰ ہے کہ ہم آسمان سے آئے ہیں لیکن یہ عجیب مذہب ہے کہ زمین پر سے آیا ہے تو زمین کی فیکٹری میں جو مال میٹیریل تیار ہو وہ مذہب نہیں بنے گا مذہب کی فیکٹری تو عرش پر ہے آسمانوں پر ہے وہاں مذہب بنتا ہے اور نبیوں کے ذریعے سے اللہ پاک زمین والوں کو سپلائی کرتے ہیں اس لئے دین میں زمین والے کو دخل دینے کا انٹرفیئر کرنے کا ذرا بھی حق نہیں ہے اور جس دین میں آدمی انٹرفیئر کرے کوئی ولی انٹرفیئر کرے کوئی عالم مسئلہ بنا دے تو سمجھ جاؤ کہ وہ مسئلہ غلط ہے وہ دین نہیں ہے تو خان صاحب سے بہت سی بھول چک ہوئی ہو جاتی ہے عالموں سے غلطی یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے غلطی ہو جانا عیب نہیں ہے غلطی کو نہ ماننا یہ عیب ہے غلطی تو ہوگی جب انسان ہے تو چاہے بڑا انسان ہو چھوٹا انسان ہو بڑے پرانے پچاس سال کے پرانے حافظ ہیں اب وہ ترابی سنا رہے ہیں تو کبھی بھول نہیں جاتے غلطی نہیں ہو جاتی تو غلطی ہو جانے سے ان کا درجہ گھٹ جاتا ہے کیا ان کی شان کم ہو جاتی ہے نہیں وہ پرانے ہی استاد حافظ کہلائیں گے تو پتہ یہ چلا کہ غلطی ہو جانا یہ انسان میں عیب نہیں پیدا کرتا انسان ہے تو مرکب ہے خطانی سیان سے اس سے بھول چک ہوگی غلطی ہوگی ایسے ہی احساس ہو گیا کہ یہ غلطی ہو گئی رونا دھونا شروع کر دیا اللہ سے معافی مانگنا شروع کر دیا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور شیطان کو اللہ پاک نے توجہ دلایا کہ تجھ سے غلطی ہوئی ہے کیوں نہیں تو جھکا سجدہ کیوں نہیں کیا میں نے حکم دیا تھا اللہ پاک نے اس کو توجہ دلایا غلطی کا احساس دلایا کہ اقرار کرو گے غلطی ہوئی اللہ تعالی نے پوچھا یا ابلیس مَا مَنَاكَ اللَّهِ تَسْجُدَئِذْ عَمَرْتُكَا ارے نالاک جب میں نے ہارڈر دیا تھا تو جھکا کیوں نہیں اس نے کہا چھپ رہیئے بہت ہارڈر مانا ہے آپ کا اب تو آپ اٹھ پٹانک ہارڈر دینے لگے ہے تو کب تک ہم مانتے رہیں گے ہم جانتے ہیں کہ ہارڈر دینے والے آپ ہی تھے لیکن آپ کا ہارڈر ہی غلط تھا مَای بڑا تھا اور جس کے سامنے جھکا رہے تھے وہ چھوٹا تھا اور مَای عالم تھا اور جس کے سامنے جھکا رہے تھے وہ عالم نہیں تھا اور میں بہت بڑا عبادت گزار تھا اور جس کے سامنے جھکا رہے تھے اس نے ابھی کوئی عبادت نہیں کی تھی تو ایک بڑے کو چھوٹے کے سامنے آپ جھکا رہے تھے اس لیے ہم نہیں جھکیں گے اڑ گیا غلطی پر اڑ جانا یہ شیطان کی فطرت ہے اور غلطی کا اعتراف کر کے نادیم ہو جانا شرمندہ ہو جانا یہ انسان کی فطرت ہے